دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس کے آخری دور میں کھیلے گئے پینسٹھ ویم مقابلے میں پلی آف میں کوالیفائی کر چکی راجستان کے سامنے تھی پہلے ہی ایلمنیٹ ہو چکی پنجاب کنگز کی ٹیم یعنی کی گواہٹی کے بارہ سپارہ سٹیڈیم میں پنجاب کے لیے یہ کیول سمان کی لڑائی شیش تھی اس رومانچک مقابلے کی شروعات سے پہلے جب ٹاؤس کے لیے سکہ اچھالا گیا تب ٹاؤس کے باز بنے راجستان کے کپتان سنجو سیمزن اور انہوں نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ انہیں اتنا بھاری بڑے گا شاید انہوں نے سپنے میں بھی اس کا اندازہ نہیں لگایا تھا گیند اور بلے کے بیچ ہوئے کاٹے کے گھماسان میں یہ مقابلہ ایک بار پھر اتحاس کے پنجوں میں اپنے نام سب سے ایکسائٹنگ میچ کے لیے ہمیشہ کے لیے درج کرا دیا گیا جی ہاں دوستوں سب سے پہلے راجستان کی طرف سے یشسوی جیسوال کے ساتھ اس بار ٹوم کولر کیڈمور کی خدرناک جوڑی میدان میں اتری تھی جیسوال نے پہلی گیند پر تھپڑ کی طرح کپتان سیم کرن کو چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور اپنے رادے پنجاب کو دکھا دیئے تھے لیکن دوستوں یہ بھی کوئی کچھا کھلاڑی تھوڑے ہی نہ ہے میز اپنی چوتھی ہی گیند پر ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کرن نے یشسوی جیسوال کا شکار کیا اور اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتہ دلا دی تھی جہاں یشسوی کیول چار رن بنا کر پویلین میں لوٹ گئے اب میدان پر خود کپتان سنجو سیمسن مورچہ سمحالنے کے لیے آ چکے تھے دوسری طرف کیڈمور کا بلہ دہارنا شروع کر چکا تھا ایک کے بعد ایک ان دونوں ستاروں نے چوکے چکوں کی جھڑی لگاتے ہوئے چھے اوور میں اپنی ٹیم کو ارتیس رنوں تک پہنچا دیا حالانکہ رنوں کی رفتار دھیمی تھی کیونکہ پنجاب کے گیند بازوں کی کافی مدد پچھ سے مل رہی تھی صاف طور پر دکھ رہا تھا کہ پنجاب کا دب دبا اس مقابلے میں ہاوی ہے راجستان کی گاڑی دیرے دیرے پٹری پر واپس آنے لگی تھی لیکن تب ہی اس سے پہلے کی یہ دونوں پنجاب کے لیے خطرہ بنتے ساتھویں اوور لے کر آئے نوٹھن ایلیس نے کپتان سنجو سیمسن کا شکار کر راجستان کو دوسرا جھٹکہ دے دیا جہاں کپتان سنجو پندرہ گیند پر تین چوکے کی بدولت اٹھارہ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے تو گریبی میں آٹھا گیلا آٹھویں اوور لے کر آئے راہل چہر نے اپنی فرقی کے جال میں ٹوم کالر کیڈ مور کا شکار کر راجستان کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی جہاں یہ بلے باز بھی ٹیسٹ میچ کے انداز میں تیس گیند پر دو چوکے اور ایک چھکے کی بدولت اٹھارہ رنوں کی بہت خراب پاری کھیل کر واپس لوٹ گئے ان وگٹوں کے بعد تو ماحول ایسا تھا کہ راجستان کے بلے بازوں کو ایک ایک رن بنانے کے لیے ترسنا پڑ رہا تھا اب میدان پر موڑچہ سمحالنے کے لیے ریڈ ہارٹ فارم میں چل رہے ریان پراغ کے ساتھ خود روی چندرن سنگھ کی جوڑی موجود تھی مشکل سے راجستان ادس اوور میں اٹھاون رن بنا پائی تھی ایسا لگا تھا کہ راجستان اس طریقے سے تو ڈیڑھ سو رن بھی شاید نہ بنا پائے لیکن ریان پراغ ایک طرف سے خدرناک بلے بازی کر رہے تھے تو دوسری طرف سے باروے اوور میں راہل چہر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پہلے ایک خدرناک چھکا لگایا تو اگلی دو گیند کو چوکے میں تبدیل کر کل سترہ رن بٹھو رہے اور بارہ اوور میں ہی اپنی ٹیم کو 85 رنوں تک پہنچا دیا لیکن دوستو شاید آج راجستان کا تو دن تھا ہی نہیں پنجاب نے ایک بار پھر راجستان کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا جہاں تیرہ اوور لے کر آئے ارشدیپ نے اشون کا شکار کر پنجاب کا چوتھ تھا اور بہت بڑا جھٹکا دیا تھا جہاں اشون بھی 19 گیند پر 3 چوکے اور ایک خطرناک چھکے کی بدولت 28 رن بنا گئے تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اگلی ہی اوور لے کر آئے سیم کرن نے دھروف جوریل کو تو کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں دیا سکور بورٹ پر مشکل سے 97 رن بنے تھے اور راجستان کی آدھی پاری نبٹ چکی تھی راجستان کے کھیمے میں ہاہا کار مچا ہوا تھا انہیں تو بھروسہ ہی نہیں ہوا کہ کیسے پنجاب کے سامنے ان کے بڑے سے بڑے بلیباز اس قدر گھٹنے ٹیک گئے حالانکہ میدان میں اترے پویل نے آتی چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کو 14 اوور میں 101 رنوں تک پہنچایا لیکن گرتے وکٹوں کی آدھی میں پویل بھی راہل چہر کے سامنے ایک منٹ نہیں ٹک پائے اور چہر نے اس خطرناک بلیباز کا شکار کر راجستان کی پوری بلیباز ہی کو تہس نہس کر دیا تھا 15 اوور میں راجستان مشکل سے 103 رن بنا پائی تھی ان کے چھے بلیباز پویلین کی شوبہ بڑھا رہے تھے ایک طرف سے کھڑے کھڑے ریان پراغ اپنی ٹیم کی بربادی دیکھ رہے تھے اب ان کا ساتھ نبھانے کے لیے ڈوناون فریرہ کو بھیجا گیا تھا ایک طرف سے پراغ لون واریر کی طرح اکیلی پنجاب کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے 70 اوور میں انہوں نے عرشدیب کا سواگت بھی ایک کے بعد ایک دو گولی کی طرح خدرناک چوکے سے کیا اور اپنی ٹیم کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن دوستوں آج کچھ بھی راجستان کے پکش میں نہیں جا رہا تھا 18 اوور لے کر آئے ہرشل پٹیل نے فریرہ کا شکار کر راجستان کے ساتھ وے بلیباز کو بھی ڈھیر کیا جہاں یہ کھلاری کیول سات رنوں کا یوگدان دے پایا تو دوسری طرف سے بولٹ نے آتے ہی بھلے ہی ایک کے بعد ایک دو خدرناک چوکے لگائے لیکن پاری کے آخری اوور میں اپنے اردھ شدک کے بہت قریب پہنچ کر بھی ہرشل پٹیل کے سامنے ریان پراغ اپنے گھٹے نے ٹیک بیٹھے اور 34 گیند پر اچھ ہے بے مثال چوکے کی بدولت یہ کھلاری 48 رنوں کی دھماگے دار پاری کھیل کر آخر کار پویلین نوٹا اور پٹیل نے اپنی ٹیم کو سب سے بڑی سفلتہ دلا دی جاتے جاتے ہرشل پٹیل نے پاری کی آخری گیند پر ٹرینڈ پولٹ کو بھی رن آؤٹ کروایا اور نتیجہ ہوا کہ 20 اوور میں مشکل سے راجستان کیولے 144 رن بنا پائی تھی جہاں پنجاب کے لیے سیم کرن ہرشل پٹیل اور راہل چہر نے دو سفلتائیں حاصل کی اب پنجاب کے بلے بازوں کے سامنے ایک آسان سا لکشے تھا لیکن راجستان کے گیند باز بھی اسے ڈیفینڈ کرنے کا دم رکھتے تھے تب ہی اس مشکل چنوٹی کے لیے پنجاب کی طرف سے ایک بار پھر جانی بیرسٹو کے ساتھ پرب سمرن کے خدرناک جوڑی میدان میں اتری پرب سمرن نے آتے ہی خدرناک چوکے سے اپنا کھاتا بھی کھولا لیکن ان کی کہانی نہیں بد لی کرکٹ کو فٹبال بنانے کے لیے مشہور ٹرینڈ بولٹ نے پرب سمرن کا پہلے ہی آور میں شکار کر پنجاب کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی تھی یہاں یہ ویسپوٹک بلے باز کے بل چہرن بنا پایا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں اب ریلی روسوں آئے تھے جنہوں نے آتے ہی خدرناک چوکہ لگا کر اپنا کھاتا کھولا تو تیسرے اوور میں ان دونوں توفانی بلے بازوں نے ایک بار پھر شروعات کی اپنے کاؤنٹر اٹیک سے گیند بازی کرنے آئے ٹرینڈ بولٹ اور آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پہلے بیرسٹو نے تھپڑ کی طرح کرارا چوکہ جڑا تو جاتے جاتے جانی بیرسٹو نے دو اور چوکے بٹور کر اس اوور میں نہ کئول تیرہ رن ٹھوکے بلکہ تین اوور میں ہی اپنی ٹیم کو چھبیس رنوں تک پہنچا دیا تھا راجستان کے وکٹ کی خوشیاں ماتم میں بدل چکی تھی کیونکہ یہ دونوں بہت تیجی سے اپنی ٹیم کو لکشے کی طرف لے جا رہے تھے گیند اور بلے کے بیچ کانٹے کا مقابلہ کھیلا جا رہا تھا بھلے پنجاب کا پلڑا بھاری تھا لیکن راجستان کے گیند باز بھی اس مقابلے کو اپنے پالے میں لانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے جس کے لیے انہیں جلد سے جلد اور وکٹ چاہیے تھے لیکن روسو ایسا ہونے کہاں تھے چوتھے اوور میں سندیب شرما کی پٹائی کرتے ہوئے انہوں نے دو چوکے اور جڑے اور چار اوور میں اپنی ٹیم کو پینتیس رنوں تک پہنچا دیا اب انتیم چولہ اوور میں پنجاب کو جیت کے لیے کیول ایک سو دس رن چاہیے تھے جو اتنا مشکل نہیں تھا لیکن راجستان کے گیند بازوں کو سلام ہے انہوں نے پنجاب کی ناک میں دم کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقابلہ تو انت تک بھی جا پہنچا جس میں یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ کون بازی مارنے والا ہے اور پھر جو ہوا اسے تو کوئی کبھی نہیں بھلا پائے گا خاص طور سے آویش خان نے جہاں پانچواں اوور لے کر آئے آویش نے تیسری ہی گیند پر خطرناک بلے بازی کر رہے ریلی روسو کو پویلین کا راستہ دکھایا جہاں یہ بلے باز تیرہ گیند پر پانچ چوکوں کی بدولت بائیس رن بنا کر پویلین لوٹ گیا تو ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے اترے شہشانک کو LBW کر آویش نے پنجاب کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی لگاتار دو گیند پر گرے دو وکیٹوں نے راجستان کی جیت کی امیدیں زندہ کری یہاں تک کی ان کے آؤٹ ہونے کے بعد جونی بیریسٹو بھی زیادہ لمبا ٹک نہیں پائے چہل نے اس خطرناک کھلاڑی کو پویلین کا راستہ دکھایا جہاں بیریسٹو بائیس گیند پر کیول چودہ رن بنا کر پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گئے اور اچانک سے پورا میچ راجستان کی مٹھی میں آ چکا تھا کیونکہ کیول ارتالیس رنوں پر پنجاب نے اپنے چار بلے بازوں کو کھو دیا تھا ایسا لگا کہ راجستان بازی مارنے والی ہے لیکن کپتان سیم کرن کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے ان کا بکھو بھی ساتھ نبھانے آئے جتیش شرمہ نے مورچہ سمحالتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو تابر توڑ چھکے لگائے اپنی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچایا تو اسی بیچ سیم کرن نے بھی کپتان کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھاتے ہوئے ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کیا اور ویس پھوٹک بلے بازی کرتے ہوئے اس کھلاڑی نے کیول چوتیس گین پر اپنا توفانی اردھ شدک بھی ٹھوک دیا ان کے بیچ ہوئی پچاس رنوں سے ادھک کی پارٹنرشپ سے پنجاب میچ میں واپس آ چکی تھی حالانکہ جیتیش شرما چہل کے سامنے ٹک نہیں پائے اور بیس گین پر دو چھککوں کی بدولت 22 رن بنا کر انہیں واپس جانا پڑا لیکن انہوں نے پنجاب کو مضبوط استطیق میں لاغر کھڑا کیا تھا اور ان کے ادھورے چھوڑے گئے کام کو کپتان سیمکرن اور آشتوش شرما نے پورا کیا اور اپنے ودوانسک بلیبازی سے ان دونوں کھلاڑیوں نے 18.5 میں ہی پنجاب کو ایک کبھی نہ بھولنے والی اعتحاسک جیت دلا دی اور راجستان کے جبرے سے جیت کو چھین لیا جہاں کپتان سیمکرن نے انت تک ناباد رہتے ہوئے 41 گین پر 5 چوکے اور 3 خطرناک چھککوں کی بدولت 63 رن ٹھوک ڈالے تو وہیں آجتوش شرما نے بھی 11 گین پر ایک چوکے اور ایک وسپوٹک چھککے کی بدولت 17 رن بنا کر ان کا بخوبی ساتھ نبھایا اور اس کے دم پر پنجاب نے اپنی جیت کا پرچم لہرہیا لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا راجستان اس IPL کی چیمپئن بن پائے گی آپ کسے سپورٹ کر رہے ہیں اپنی فیورٹ ٹیم کا نام ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی نئی نئی اور دھماکتار خبروں کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد